بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہنادی آپ دیکھ رہے ہیں سنرہ ڈشیز ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام ویورز جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں آمین سوم آمین ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں تیہ دار فرائیڈ سینڈوچ یہ کیسے بنتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہ بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ان کے لئے جو اشیاء ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے چھے پیس لیئے ہیں بریڈ کے جن کے کنارے میں نے کٹ لیئے پودینے کی چٹنی پودینے کی چٹنی بنانا میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے بہت ایزی اور اس کے لئے میں نے ٹیماتر کی چٹنی لیئے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ ایک بریڈ پہ ہم پودینے کی چٹنی لگائیں گے اور دوسرے پہ ہم لگائیں گے ٹیماتر کی چٹنی لیں جی ہم نے دو بریڈ پہ پودینی کی چٹنی اور دو پہ ٹماتر کی چٹنی لگا لی اب ہم ایسے کریں گے یہ ایک ہم بریڈ رکھیں گے اس کے اوپر ہم ٹماتر والا رکھیں گے یہ گرین اور ریڈ کلر بہت اچھا لگے گا اور ابھی ہم جو سادہ بریڈ ہے وہ ان کے اوپر رکھتے ہیں ایسے دوسرا بھی ہم سیم اسی طرح کریں گے پہلے ہم گرین رکھ لیتے ہیں پھر ہم ٹماتر والا رکھ لیتے ہیں ابھی سیمپل اور ابھی ہم انہیں درمیان سے کٹ لیتے ہیں آپ جس شیپ میں مرضی کٹ لیں جین جین ابھی میں نے کٹ لیے یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے رکھ لیں گرین اور ریڈ ابھی ہمیں ایک عدد انڈا لیتے ہیں اسے پھینٹتے ہیں انڈے کو میں نے پھینٹ لیے کوکنگ اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے کوکنگ اوئل ہم تھوڑا استعمال کریں گے زیادہ نہیں کہ تھوڑے میں ہم اسے فرائی کریں گے ابھی ہم سینڈویچ اٹھا کے اس میں ڈپ کرتے ہیں ایسی تاکہ انڈا اچھی سے لگ جی تو پھر ہم فرائی پین میں ڈال دیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے نہیں جی میں نے کوکنگ اوئل میں ڈال دی کوکنگ اوئل گرم ہو چکے ابھی جب یہ ایک سائٹ سے پکتے ہیں ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے ایک سائٹ سے پک گئے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ابھی دوسری سائٹ سے پکتے ہیں تو میں انہیں نکال لیتی ہوں لین جی تاہدار سینڈویچ ہمارے بالکل ریڈی ہیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں کمنٹ ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ 들 realm ٹھین انہوں نے چینے اللہ حافظ کہ ر ourselves اگلی ڈیو